تو یہ بھی ایک ہے کہ اللہ میاں نے یہ ہاتھ کو حرام قرار دی ہے دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کئی جہاں بھی اللہ نے خواہش پوری کرنے کی اجازت دینا تو ہر جگہ قرآن میں یہی آیت ہے فرمایا ہمارے نیک بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے آپ کے پاس اللہ نے قرآن کے مطابق بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رکھا یہ ایک آیت نہیں ہے تو بہت ساری آیتیں ہیں میں پڑھنا شروع کروں تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے جس نے بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا کوئی بھی راستہ ہو یہ اس باؤنڈری کو کروس کر رہے ہیں جو خدا نے متعین کی ہے اور خدا جو باؤنڈری متعین کرتا ہے نیچر اسی کا نام ہے کیا مطلب یہ نیچر اور فطرت کی حدود کو بھی کیا کر رہے ہیں کروس کر رہے ہیں یہ نیچر سے بھی بغاوت کر رہے ہیں تو یہ نیچرل کیسے ہو گیا میرے بھائی اور حدیث میں کیا آتا ہے حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے صحابہ تو بڑے طاقتور تھے بہت زبردست اللہ نے ان کو صحتیں دی تھی ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے جدائی بہت شاق گزرتی تھی خواہشات بہت بڑکتی تھی اور بیوی سفر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی پہلے تو کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی گناہ سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں سمجھ میں آرہی ہے بات کیا کر لیں اپنی کوئی دوہ کھا کے یا کسی بھی طریقے سے اپنی جو سیکشول ڈیزائرز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں اس مردانگی کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ گناہ نہ ہو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا اگر اپنے آپ کو تم نے یہ کر لیا تو تم نکاح کے قابل بولو نا نہیں رہو گے اور تمہاری نسل نہیں مڑھے گی اب مجھے ایک بات بتاؤ یہاں دو علمی نکتے کی بات ہیں حضرت عثمان ابن مزعون نبی کو سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر عورت سے جدائی بہت شاک گزرتی ہے تو ان کے دل میں یہ کیوں نہیں آیا کہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں ہم پہلے سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا نہیں آری بات بھئی یہ بھی تو سوال کا حصہ بن سکتا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایسے کر لیں ٹھیک ہے آپ خسی ہونے کی اجازت نہیں دیتے لیکن ہم ایسے کر لیں یہ اس لئے نہیں پوچھا کہ عرب لوگ اس چیز سے معنوس نہیں تھے میں نے یہ جو پہلا دعویٰ کیا نا کہ یہ نیچرل نہیں ہے خود سے کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا یا تو دوستوں سے سنتا ہے یا فہش چیزیں دیکھ دیکھ کے خواہشات اس کی بھڑکتی ہیں ورنہ بالے ہونے کے بعد جو خواہشات بھڑکتی ہیں نا تو وہ عورت ہی کا خیال آتا ہے شادی کا خیال آتا ہے کہ میری کوئی بیوی ہو ہاتھ کا خیال نہیں آتا میرے علم میں کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں صحابہ سے یہ سوال منقول ہو کہ انہوں نے نبی سے جا کے بقاعدہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بارے میں سوال کیا ہو نبی کی زندگی میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس سے معنوس نہیں تھے وہ جانتے ہی نہیں تھے کیوں بروقت شادیاں ہوتی تھی ان کی وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا عمل ہے بھئی اور جس کی دیر سے بھی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا تھا بعد میں تو ٹھیک ہے جب عجمیوں سے اختلاط ہوا تو ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں جب اسلام دنیا میں پھیلا عجم بھی بہت سارے داخل ہوئے تو بہت کچھ لے کر آئے وہ اپنے ساتھ حضرت عثمان بن مزعون سوال بھی نہیں پوچھ رہے سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے کہ ان کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں دماغ ہی نہیں گیا تو وہ گویا انہوں نے سمجھے کہ پوچھنے کی چیز ہی نہیں ہے تو یعنی ان کے بھی خواہش یہ نہیں تھی کہ ہم حاصل سے اپنی خواہش پوری کر لیں دماغ ہی نہیں جا رہا ان کا اس طرف ایک تو یہ پتہ چلتا ہے دوسری بات رثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کو زنا کا خطرہ کیونکہ سفر میں ہیں اور اتنا شدید خطرہ کہ وہ اس پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نامرد بنا لوں کیونکہ صحابہ تو گناہ سے ڈرتے تھے نا کیا کرلوں اپنے آپ کو بتاؤ کسی مرد کے لیے نامر بن جانا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کتنا بڑا عذاب ہے ایک طرح کا لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس زنا سے تو بچ جاؤں گا نہ میں کسی طریقے سے برائی سے تو بچ جاؤں گا کیونکہ ہم سے نہیں بی بی کی جدائی برداشت ہو رہی دوسرا نقطہ کیا بتا چلتا ہے زنا کتنی بری چیز ہے آہ لوگ سفر میں جاتے ہیں کہہ رہے ہیں ہم تو مجبور ہیں بیگم نہیں ہے تو کیا کریں یہ ایسی چیز ہے زنا کہ یہ کسی صورت میں آپ کے لئے حلال نہیں ہے آپشن ہی نہیں رکھا اللہ نے اس کے لئے ورنہ صحابی وہ طاقت میں بھی ہم سے کئی گنا زیادہ تھے اور یہاں تک تیار ہو گئے تھے کہ آپریشن کر کے یا کوئی دوہ کھا کے اپنے آپ کو نامرد بنا دیں لیکن تیسری نقطے کی بات یہ یعنی دوسری بات کیا ہوئی کہ زنا کتنا برا عمل ہے زنا کی طرف نہیں جا رہے کہ یا رسول اللہ ایسی شدید مجبوری میں ہمیں زنا کی اجازت دے دی جائے بعد پہ ہم توبہ کر لیں گے نہ 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 متا کی اجازت دی اور نہ زنا کی متا کہتے ہیں ٹیمپریری شادی اس کی بھی نہیں وہ بھی اسلام میں حرام ہیں متا سمجھتے ہیں نا دو گھنٹے کا نکاح چار گھنٹے کا نکاح ایک ہفتے کا نکاح اس میں اور زنا میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے عدالتی خلا نے نا آج نکاح کو متا ہی بنا دیا ہے سمجھ رہے ہو متا میں دونوں کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے دونوں کے ایک اگریمنٹ ہوئے اتنے عرصے تک رہیں گے نکاح کیا ہو جائے گا ختم اور عدالتی خلا میں جب عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے مرد کے پاس بھی تو ٹھیک ہے متا کی یہ صورت تو نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی نکاح ختم ہو جائے گا لیکن جب دونوں کے پاس نکاح ختم کرنے کا ہر وقت حق ہے تو بوائی فرینڈ اور گل فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق رہا وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس ہر وقت حق ہے جب چاہے بریک اپ کر لو بھئی نہیں آری بات تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا کھوبری میں آ جائے گی انشاءاللہ تو جو عدالتوں نے عورتوں کو مکمل ڈیورس کا حق دے دیا جب چاہے کوئی عورت گل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے گل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے جب چاہے جا کے کہ کیا لے لے وہ کہہ دی میں نہیں آری صرف اتنا رکھ دیا کہ تو آپ کوٹ میں چلی جاؤ اور یہ بغیر کوٹ کے اور کوٹ فوراں اس کو کھلا پگڑا دیتی ہے کوئی فرق نہیں رہا تو دوسرا پوائنٹ پتہ چل گیا زینہ کتنا برا عمل تیسرا پوائنٹ کہ متع بھی حرام ہے اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے ابتدا اسلام میں اجازت تھی اور اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے اجازت پروپر دی تھی بلکہ زمائنہ جاہلیت میں متع ہوتا تھا تو ابتدا میں اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا بعد میں حرام قرار دیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں شراب اسلام میں شروع میں حلال تھی تو ایک دم دماؤ جاتا ہے اور اتنی گندی چیز اسلام میں کیسے حلال ہو سکتی ہے بھئی اصل بات یہ زمائنہ جاہلیت سے لوگ پیتے وے آ رہے تھے تو اسلام نے آہستہ آہستہ حکام تک دی ہیں تو شروع میں پی نے دی بعد میں کیا کر دی حرام کر دی یہ مطلب نہیں کہ اسلام بقاعدہ حلال کہہ کے پروموٹ کی ہے اس کو تو متع بھی شروع میں زمائنہ جاہلیت میں ہوتا تھا ٹیمپریری شادیاں ہوتی تھی تو شروع میں پابندی نہیں لگی بعد میں اسلام نے کیا کر دیا پابندی لگا دی اس کو کہ یہ گندہ عمل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی حضرت عمر نے تو اتنی سختی کیلوڑا کہ جب متع کر کے آئے گا تو اس عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ہمیں تیسری بات پتہ چلی مطابقی آئے اسلام میں حرام ہے ورنہ وہ کہتے ہیں ہم ٹیپریری شادی کر لیتے ہیں دو گھنٹے کی چار گھنٹے کی ایک ہفتے کی دوبارہ وہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں پہلا کہ یہ نیچرل نہیں ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نیچرل ہوتا تو حضرت عثمان ابن مزعون کی توجہ پہلے کہاں جاتی ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی طرف وہ نبی سے سوال پوچھتے سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے کلچر میں جو یہ چیز پھیل گئی ہے یہ ایک دوسرے سے سن سن کے فہش چیزیں دیکھ دیکھ کے پھیلی ہے دوسری بات دوسرا نکتہ یہ پتہ چلتا ہے زنا کتنا گندہ غلیظ عمل ہے کہ صحابی رسول اپنے آپ کو نام مرد بنانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پر عورت سے علیت کی بہت مشکل ہو رہی ہے پھر بھی وہ زنا کی طرف نہیں جا رہے تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ مطابع اسلام میں کیا ہے حرام ہے چوتھی بات پتہ چلتی ہے کہ مجزنی بھی حرام ہے اسلام میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر بھی گنجائش نہیں دی کہ تم چونکہ بیویوں سے دور ہو بہت تم پر عورت سے علیت کی بہت شاک گزر رہی ہے تو جب جذبات سے مغلوب ہو جایا کرو معاذ اللہ نقلِ کفر تو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کرو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا اس کا بلکہ تذکرہ کیا ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ماشر الشباب من استطاع مینکم الباعت فلیت ازوج بخاری مسلم دیکھو میں جب میں حدیثیں پیش کرتا ہوں میں نے یہ التزام کیا میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کروں گا وہ صحیحی ہوگی وہ ضعیف حدیث نہیں ہوگی اگر میرے بیان میں کوئی حدیث ضعیف نکلے مجھے بتائیں میں فوراں رجوع کا اعلان کروں گا لیکن میں اس کے التزام کرتا ہوں کمزور روایتیں بیان میں پیش میرا مزاج ہی شروع سے یہ نہیں ہے پھر بھی انسان سے خطا ہو سکتی ہے تو خطا ہو مجھے بتائیں میں انشاءاللہ اس سے فوراں رجوع کا اعلان کروں گا لیکن اب تک کی ریپورٹ کے مطابق ایسا ہوا نہیں ہے کہیں ضعیف حدیث پیش کیے تو میں نے اس پہ بتایا کہ یہ حدیث حنت کے لحاظ سے کمزور ہے میں اس میں فوراں یہ بتا دیتا ہوں تو ایسی شدید مجبوری میں جب آپ کے جذبات بہت بھڑک رہے ہوں اور آپ کے پاس بیوی بھی نہ ہو تو ہم کیا کریں کیا ہینڈ پریکٹس کی طرف جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کیونکہ مسئلہ کس کے ساتھ زیادہ ہے اور نوجوان کہتے ہیں پندرہ سے لے کے تیس سال کی عمر کے آدمی کو شباب حافظ ابن حجر رحمت الرحیم اللہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے شباب کا جو کی جو عمر بیان کی ہے وہ کب سے پندرہ سے لے کے تیس سال اور اسی عمر میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں اور یہ پڑھائی میں لگا رہے ہیں ایکچولی ایکچولی کر کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا سیکچولی کی ایسی کی تیسی میں کہہ رہا ہوں یہ ایکچولی کا لفظ اپنی ڈشنلی سے نکال دو پڑھو کس نے منع کیا ہے تو یہ شادی کر کے پڑھ لو نہ انگریز پڑھتا ہے شادی نہیں کرتا اس کو پتا ہے ان کے ہاں شادی بہت بڑی ٹینشن ہے طلاقوں کے بعد آ دی ادھی جائد آ دے اور وہ پھر گل فرینڈ کے ذریعے خواہش پوری کرتا ہے اپنی تب ہی پڑھائی کر لیتا ہے وہ اس سے نقصان اخلاقی نقصانات تو ہو گئے نا خاندان نظام تباہ برباد ہو گیا ایسی کی تیسی ہو گئی سوسائیٹی کی وہ بار بار کہتا ہوں نا کتے پال رہے ہیں پو جا کے لیکن اتنا نیک وہ بھی نہیں ہے کہ پڑھائی کو فوکس کرے پندرہ سال تک کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے وہ بھی کہہ گا اس سے پڑھائی کا بیڑا گرک ہو گا جب آپ کے ڈیزائر اتنی پیدا ہوں گی تو آپ پڑھو گے کیسے تو بھئی دونوں کام ساتھ ساتھ چلا ہو نکاح بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو چار شادیاں کر کے خدا کی قسم آدمی پڑھ بھی سکتا ہے میں جو آج دین کے اتنے اللہ مجھ سے ٹوٹے پھٹے کام لے رہے ہیں تو میرے تو بچے بھی ہیں بھائی گھر بھی ہیں میرے آباد ہیں اللہ کا فضل سے تو ہم کیسے کر رہے ہیں اتنے سارے کام یہ چیزیں معاون مددگار بنتی ہیں یہ رکاوٹ نہیں بنتی رکاوٹ بنتا ہے چھڑا چھاٹ ہونا ہر وقت اس کے دماغ جو انہیں تھرٹ بڑھتی رہے گی جس سے صحت بھی نقصان ہوگی ڈپریشن میں بھی جائے گا اگر ہاتھ سے خواہش پوری کرے گا اگلے دن مزید خواہش پیدا ہوگی پھر وہ ہاتھ سے خواہش میں جو تصوراتی دنیا میں جو حسینہیں اور جو ہوریں لے کر آئے گا پھر وہ ٹریکٹیکل لائف میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا اس کے لئے وہ زنہ کی طرف جائے گا بیسیوں قسم کے درجل و نفسیاتی مسائل ہے اس میں تو نبی نے کیا فرمایا یا ما شر الشباب شباب کا مطلب خوبڑی شریف میں آ گیا جوان ہمارے ہم سمجھتے ہیں پچپن سال کا اب شادی کی عمر ہو گئی ہے اس کی یا ما شر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیت زوج جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ نہیں مل رہا اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتے مل رہے ہو آپ کہیں ایکچولی میں نے پڑھنا ہے تو ایکچولی میں نے پی ایش ڈی کرنا ہے تو مجھ پہ طاقت نہیں یہ فضول بات نہیں ہے یہ نہیں مانتی شریعت اس کو نہیں مانتی بعض دفعہ آپ کی آمدن کم ہے کوئی لفٹی نہیں کرا رہا آپ کو لڑکی کے باپ کو تو یہ حق ہے نا کہ آپ اگر غریب ہیں تو نہ دے آپ کو وہ کہہ گا یار میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں سونے کے نوالے کھلائے ہیں یہ نیک تو ہے مگر کھلائے گا کیا یہ یہ صبر کے فضائل سنائے گا تو اس کو حق ہے کہ بھائی وہ اپنا اس سیٹس دیکھ کے کرے وہ کوئی نہیں دے رہا آپ کو آپ کی آمدن کم ہے یا کوئی بھی بی سیو مسائل ہو سکتے ہیں آپ کی اممہ اس کو پسند نہیں آئی ہے لڑکی کی اممہ کو اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرے جیسی ہے یہ تو بالکل تو یہ تو حساب کتاب خراب چلائے گی بی سیو مسئلہ آئے ہو سکتے ہیں تو آپ اب جھک مارتے پھرنے کوئی رشتہ ہی نہیں لفٹ ہی نہیں کر آرہا پھر خواہشات بڑھک رہی ہیں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف جانے کی اجازت نہیں دی جس طرف باس ڈاکٹر سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا پاس ڈاکٹر جس طرف لے کے جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں یہ نکاح کرنے کی وہ کیا کرے نفسیاتی ڈاکٹر کہہ دے گا وہ حاصل سے خواہش پوری کرے اور پھر اس کو بنا دیں گے کیا وہ بنا دیں گے وہ بچارہ پر